اب دیکھو بعض لوگ میں یہاں ڈیڑھ گھنٹے سے لگا ہوں نہیں آ رہے گروں میں بیٹھے ہوئے وجہ کیا ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے سب سے زیادہ پتہ کسے تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤں کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بات سنتے تھے خود جنہوں نے دین ہمیں بتایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں ایک دفعہ ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا قرآن سمجھا رہا تھا سارے صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے اور اس وقت غربت کا زمانہ تھا سب کے پاس کپڑے نہیں تھے تو ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے چھپ چھپ کر مادود کپڑا تھا اپنا سطر چھپا کر بیٹھے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور ایسے بیچ میں بیٹھ گئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم سارے اٹھے اور ایسے دائرہ بنا لیا چاروں طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام طریفوں صلی اللہ کے لئے ہیں کہ جس نے مجھے حکم دیا کہ میں جاؤں اور آپ کے پاس بیٹھوں اور آپ سے دین سنوں اور اپنے ایمان میں اضافہ کروں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کس کا ایمان ہو سکتا ہے اور آج کا مسلمان کہتا ہے وہ مجھے ضرورت نہیں ہے میں پڑا ہوا ہوں میں لکھا ہوا ہوں مجھے پتا ہے سب اور وہی یہ ایمان میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے دین کی بات کو سننا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یہ جو اندر انسان کا دل پتھر بنا ہوتا ہے نا یہ موم ہو جاتا ہے یہ پانی ہو جاتا ہے موسیقی